ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے کیا آزان ہونے سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں اور کیا مردوں کی جماعت کے بعد ہی نماز پڑھنا عورتوں کو افضل ہے اور بہت سارے مرد حضرات کی طرف سے سوال ہے کہ ابھی آزان تو نہیں ہوئی لیکن وقت ہو گیا ان کو اگر کہیں جانا ہے یا آفس وغیرہ میں کسی فیکٹرے میں کام کر رہے ہیں جہاں ان کے جماعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو آزان کے لئے روپنا ضروری ہے یا نہیں روپنا ضروری ہے لیکن نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے آزان کا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی یہ کہ اگر آزان الہق ہر شخص کے لیے آزان کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر یہ کہ علاقے کہ اندر کسی مسجد کی ازان ہو گئی یا وقت اس کا ہو چکا ہے تو یہ اپنی نماز پڑھنے کے لئے اس کو تنہا کے لئے ازان اور اقامت کی بھی ضرورت نہیں تکبیر کیا اور ازان ہونے سے پہلے یعنی اگر وقت لگ گیا یا اپنی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہیں تو یہ نماز پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہی جیدرہ اسلامی بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ اگر میں کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے تو اگر یہ جلدی نماز اپنی پڑھنا چاہیں یعنی وقت لگتے ہی اور ابھی ازان نہیں ہوئی جیسے گھر کے کاموں کے اندر مشغول ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں وقت اگر لگ جائے اور ابھی ازان نہیں ہوئی تو یہ نماز پڑھ سکتی ہے مثال کے طور پر زہر میں زیادہ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں دو بجے یا دیڑ بجے یا سوہ بجے کے قریب ایک بجے کے قریب ازان ہوتی ہے لیکن جو وقت ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے موسم کے حساب سے کہ وہ وقت پونے ایک بجے یا سالے بارہ بجے زہر کا شروع ہو جاتا ہے تو اگر وقت شروع ہو گیا تو اسلامی بہنیں اگر ایک بجے نماز پڑھنا چاہیں اور ان کا زہر کا وقت ہو گیا تو ایک بجے نماز پڑھ سکتی ہیں چاہیں ان کی مسجد میں علاقے میں ازان جو ہے وہ دو بجے شروع تو بھی ان کے نماز ہو جائے گی اور یہی حکم ہر نماز کے لیے ازان سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ازان سے پہلے وقت ہو چکا ہو جیسے کہ مغرب ہے کہ اس میں وقت پر ہی ازان ہوتی ہے اگر یہ وقت سے پہلے پڑھ دیں گی اور وقت ہوا ہی نہیں تھا اور ازان سے پہلے اگر نماز پڑھ دے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی باقی اسلامی بہنوں کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت مردگی جب ختم ہو جائے یہ پڑھیں تو یہ ان کے لیے افضل طریقہ ہے کوئی ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے لیے مجبور کی جائیں کہ نہیں ان کو مردوں کے بعد ہی پڑھنی ہے اگر کوئی پڑھتا تو ان پر سختی بھی نہ کی جائے وہ اپنے گھر کے کام کاج کے یعنی حساب سے اپنے مینٹین کرنے کے کاموں کو مینٹین کرنے کے حساب سے اگر وہ نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے اللہ تعالی کا فضل ہے کہ وہ پڑھ ہی رہی ہیں کافی ہیں تو اس لیے ان کو اس چیز کے لیے مجبور نہ کیا جائے کہ مردوں کے بعد پڑھیں ہاں اگر کوئی اسلامی بہن ہے کہ وہ اپنے پریزگاری کے وجہ سے ہر افضل پر مستحب پر عمل کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ مردوں کی جماعت کے بعد ہی نماز پڑھیں اور فجر میں کیا کریں کہ فجر میں ان کو سب سے پہلے نماز پڑھنا ضرور یعنی مرد کی نماز نہیں بھی اور یہ اپنی پڑھنا چاہیں تو مرد سے پہلے فجر میں پڑھ سکتی ہیں اور مغرب میں کیونکہ تاخیر نہیں کی جا سکتی تو اس لیے مغرب میں ازان کے فوراں بعد نماز پڑھنی چاہیے کہ مغرب میں دو رکعات نماز پڑھ لینے جتنی دیر کرنا مقروع تنظیح ہی ہے اور زیادہ تاخیر کر دینا کہ ستارے آپس میں گھل مل جائیں بہت قریب ہو جائیں تو ایسی صورت میں مغرب میں اتنی دیر کرنا مقروع تحریمی ہے یعنی یہ گناہ کبائی سے لہٰذا مغرب کی نماز تو جل سے جل پڑھ لیں ازان ہوتے ہیں مرد ہو یا عورت باقی نمازوں میں عورت کے لیے افضل طریقہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد کی جماعت ہونے دے اور اس کے بعد پڑھے عشاء فجر کی نماز مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھ لیں ان کے لیے بہتر طریقہ ہے اور باقی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مردوں سے پہلے بھی پڑھنا چاہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی نماز میں کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی کوئی کراہت بھی نہیں آئے گی اور اگر کوئی ان کو اس بارے میں ٹورچر کرتا ہے یا کسی طریقے کا غلط مسئلہ بتاتا ہے تو پھر وہ غلطی ہے جس طرح یہ نماز اگر پڑھنا چاہیں تو ان کی نماز ادا ہے اس میں کسی طریقے کی تانہ ذنی بھی نہیں کی جا سکتی مگر ان کے لیے بہتر یہ کے بعد میں پڑھیں نہ پڑھنا چاہے تو ان کے اختیار ہے اور جیسی کام کی ان کے گھر کی صورت ہوتی اپنی آسانی کے تہدیے جیسا کرنا چاہے جب ان کو شریعت نے اس چیز کی آسانی دی ہے تو پھر ان کی یہ آسانی کوئی شخص ضبط نہیں کر سکتا